ایک طرف گازہ کا حماس تو دوسری طرف لیبنان کا ہجب اللہ یہ ایسے دو کردار ہیں جو اسرائیلی سینہ کو ناکو تلے چنے چبوا رہے ہیں جی ہاں گازہ کے بھیتر حماس کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی سینہ کو کچھ سوج نہیں رہا کہ وہ کیسے حماس کا ہمیشہ کے لیے صفایہ کرے کیونکہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور اس حملے کے بعد اسرائیلی سینہ نے گازہ کے اوپر زمینی حملہ شروع کر دیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اسرائیلی سینہ حماس کو خط نہیں کر پائی ہے وہیں الٹا لیبنان کا ہجب اللہ اتری اسرائیل کو اپنے راکٹ، میسائل اور ڈرون حملوں سے دہلا رہا ہے اور اب ہجب اللہ نے 7 اپریل 2024 کو اسرائیل کے اوپر سلسلیوار طریقے سے ایک اور بڑا حملہ کیا ہے دراصل ہجب اللہ کے اس حملے سے پہلے اسرائیلی سینہ نے لیبنان کے بیکا علاقے میں بڑا حملہ کیا تھا جس کا جواب دیتے ہوئے ہجب اللہ نے اسرائیل کی کئی سینے چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے ہجب اللہ نے اتری اسرائیل کی کیلا ملٹری سائٹ پر درجنوں راکٹ اور گولے داگے ہیں اسرائیل کی کیلا بیریکس اسرائیلی ائر فورس کے لیے ایک ہیڈکوارٹر کا کام کرتی تھی اس کے علاوہ مینارہ ملٹری سینے اڈے کے قریب ہجب اللہ نے اسرائیل کی حال ہی میں بنی ایک چوکی پر بمباری کی ہے ہجب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اس حملے کے علاوہ اسرائیل کے قبضے والے لیبنان کے کفار چوبہ ہلس میں آل سمکا کے پیچھے اسرائیلی پیدل سینہ کے ایک جماوڑے پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے ہجب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس حملے کے بعد ہجب اللہ نے دیر راج شہبہ فارمز میں اسرائیل کے قبضے والے لیبنان کے زبدین بیریکس پر بھی کئی راکٹس دا گئے ہیں حالانکہ آئی ڈی ایف کے حملوں میں ہجب اللہ کو بھی نقصان ہوا ہے ہجب اللہ کا کہنا ہے کہ دکشنی لیبنان کے کفار قلعہ قسمے سے اس کا ایک لڑا کا آئی ڈی ایف سے لڑتے ہوئے مارا گیا آپ کو بتا دے کہ ہجب اللہ لگاتار کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی سینہ اس کی زمین پر ہوای حملے کر رہی ہے ہجب اللہ کے مطابق 7 اپریل 2023 کو اسرائیلی ائر فورس نے لیبنان کے میرون ال رس ایترون اور یارون قصبوں میں گولہ باروچ سے حملہ کیا ہے حالانکہ ان حملوں کے دوران ہجب اللہ نے 7 اپریل کے دن ہی اسرائیلی سینہ کو ایک تگڑا جھٹکا دیا ہے ہجب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے حرمیز 900 ملٹی رول ڈرون کو مار گرایا ہے جو لیبنان کے ہوای شیطر میں گھزایا تھا وہاں یہ آئی ڈی ایف کا اس حملے کو لے کر کہنا ہے کہ لیبنان کے ہوای شیطر میں اس کے ڈرون کی طرف ایک زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل داگی گئی تھی جس سے ڈرون زمین پر آ گرا اور اس حملے کے بعد اب آئی ڈی ایف اس گھٹنا کی جاج کر رہی ہے موسیقی موسیقی